جنڈی جب سٹارٹ کرتے ہیں لڑکیوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کس طرح آنا چاہتے ہیں میڈیا میں اگر لڑکی کوڈینیشن کے لیے چاہیے تو لڑکی رکھیں کیونکہ لڑکا نہیں کیونکہ پولیڈیشن ہو گیا کوئی بیرو کریڈ ہو گیا وہ لڑکی کا فون نہیں اٹھائے گا میں یہ خوف آتا ہے کہ لوگ میس کمیونکیشن کیوں کریں کیونکہ وہ مارکٹ میں جوب پر نہیں ہے چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو وہ ان کو کوئی اور فیلڈ پتہ ہی نہیں ہوتی کہ میڈیا ایک بہت بڑی فیلڈ ہے اب ہر پچے کو پوچھ لیں آپ نے کیا بنوکے گا انکر بننا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم نوکریاں کہاں سے دیں گے اور یہ بات سچ ہے میڈیا میں بالکل چاپس نہیں ہیں اگر چینل میں کسی کو جانتے ہیں تو آپ کو وہ چینل کے اندر جانے بھی نہیں دیتے وہاں کہتے ہیں باکس ہے اس کے اندر آپ سی وی ڈراب کر دیں آپ کو بلا لیں اور وہ کبھی بھی آپ کو نحیم بلاتے ہیں اسلام علیکم دوستو حسن رضا آج ایک دفعہ پھر آپ کے حدمت میں حاضر ہے دوستو اب تک کی اپریسیشن اور اب تک کی کوپریشن کا بہت بہت شکریہ دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ میڈیا میں زیادہ کامیاب کون ہے کیا میڈیا میں آنے کے لیے آپ کو سکلز چاہیے ڈگری چاہیے کمپلیکشن آپ کا وائٹ ہونا چاہیے یا آپ کی کیونکیشن سکلز جو ہیں وہ بہتر ہونی چاہیے یہ بھی ایک سوال آیا کیا زیادہ تر جو نوکرییں ملتی ہیں وہ میلز کو ملتی ہیں یا فی میلز کو ملتی ہیں میڈیا کی انڈسٹری میں ان سارے سوالوں کے جوابات کے لیے ہم نے دعوت دی ہے one of the seasoned professional of پاکستان میڈیا کی یہ بڑی famous personality ہے انہوں نے as a producer بھی کام کیا as a coordinator بھی کام کیا as a anchor بھی کام کیا میڈیا میں دوستو آج کلیے اپنا میکزین رن کری ہیں ان کا نام ہے حفظہ ملک آئیے ملتے ہیں حفظہ ملک سے اور جانتے ہیں ان کا ایکسپرٹ اپینین thank you very much حفظہ for joining us today and i am super excited کہ آج آپ ہمارے ساتھ ہیں welcome on board assalamualaikum کیا حال آپ کا الحمدلہ perfectly fine حفظہ i mean جو آج کا ہمارا topic it's very interesting interesting اس طرح سے ہے کہ mashallah آپ کا جو background ہے وہ میڈیا کا ہے آپ میڈیا میں رہی ہیں اور ابھی بھی اپنا میکزین سٹارٹ کری ہیں ایک ہماری سسائیٹی کا ایک دیلما ہے یہ کہا جاتا ہے کہ یار یہ جو میڈیا کا جو سیکٹر ہے یہاں پہ کام کرنا فیملز کے لیے بڑا انسیکیور ہے کیا واقعی ایسا ہے انسیکیور نہیں لڑکیاں امین کے ایزی فیل کرتی ہیں ایسا کوئی بات نہیں کہ میڈیا انسیکیور ہے سٹارٹنگ میں ہوتا ہے کہ آپ کو جنرے جب سٹارٹ کرتے ہیں لڑکیوں پر ڈیپینٹ کرتا ہے وہ کس طرح آنا چاہتی ہیں میڈیا میں میڈیا ہے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں ہر ایک بندے کو ایکسیپٹ کرتا ہے چاہے وہ ڈاکٹر ہو انجینئر ہو لویر ہو ہم اب دیکھیں سوشل میڈیا کا دور آگیا اب میڈیا جو تھا الیکٹرونک تھا پہلے پرنٹ تھا اب اس سے نکل چکا ہے اب آپ کے پاس موبائل ہے تو آپ اپنی ویڈیو بنا کے لگا سکتے ہیں اور لڑکیوں کے لیے مشکل نہیں ہے میڈیا میڈیا میں تو ویلکم کیا جاتا ہے لڑکیوں کو وارم ویلکم ایون کے لڑکیوں کو زیادہ اپرچونٹی ملتی ہے بوئیس سے اچھا ایک یہ بھی دیکھا گیا ہے جس طرح ہم دسکشن کر رہے تھے اور آپ یہ بتا بھی رہی تھی کہ انٹرنشپ پر تو فوراں رکھ لیتے ہیں لیکن جب نوکری کی بات آتی ہے تو پھر پیرامیٹرز آ جاتے ہیں پھر میرٹ آ جاتا ہے ایسا کیوں میرٹ تو نہ ہونے کے برابر ہے پاکستان میں لیکن کچھ جگہ ہیں جہاں وہ لڑکیوں کو پریفر کیا جاتا ہے ہمارے ہاتھ پتا کیا ہے اگر لڑکی کارڈنیشن کے لیے چاہیے تو لڑکی رکھیں کیونکہ لڑکا نہیں کیونکہ پولیٹیشن ہو گیا کوئی بیروکریٹ ہو گیا وہ لڑکی کا فون نہیں اٹھائے گا یہ بہت بڑا علمی ہے کہ پاکستان میں ایسے کیا جاتا ہے ہر جگہ ہم ایکوال سمجھے ہم کہتے ہیں کہ رائٹ ایکوال دینے چاہیے پھر یہ میرٹ کیوں رکھا گیا پھر ہمارے ہاں جہاں آپ نے یہ بات کی ہے کہ لڑکیوں کے لیے اپریشنیٹیز زیادہ ہیں تو لڑکیوں کے لیے اپریشنیٹیز زیادہ نہیں وہ سیم ہیں ان کی پی آر کتنی ہیں ان کو اس مطابق جوب مل رہی ہے اور یہاں میڈیا میں نا جوب اس طرح نہیں ہیں لوگ اس طرح میس کمیونکیشن کر کے آ رہے ہیں خوف آتا ہے کہ لوگ مس کمیونکیشن کیوں کریں کیونکہ مارکٹ میں جو بھی رہی ہے چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو بالکل صحیح اچھا مووند یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب بھی کوئی مس کم کرتا ہے یا دگری لے کر آتا ہے اس کی سب سے پہلے ہی جو پریفرنس ہوتی ہے کہ میں انکر بن جاؤں میں ہوسٹ بن جاؤں ایسا کیوں ہے آپ کی جو جورنی ہے آپ تو پیڈیوسر بھی نہیں ہے کوڈینیشن بھی کرتے ہیں کہتے ہیں ہم نے انکر بننا ہے وہ ان کو کوئی اور فیلڈ پتا ہی نہیں ہوتی ہے کہ میڈیا ایک بہت بڑی فیلڈ ہے اس میں پروڈکشن بھی ہے کوڈینیشن بھی ہے ایڈیٹنگ بھی ہے اب ہر بچے کو آپ پوچھ لیں آپ نے کیا بنوکے گا انکر بننا ہے جب وہ فیلڈ میں آتا ہے تو اس کو جب سٹڈی کے ساتھ وہ میچ کرتا ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے کہ آپ سٹڈی بھی ویسی کروائیں ٹھیک ہے لیکن وہ سٹڈی کے ساتھ ملتا نہیں ہے تو میں تو یہ حیران ہوں کہ آنے والے آگے دس سال کیسے بچے جوپ کریں گے کیسے ابھی فواہ چودی صاحب نے کہا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم نوکریاں کہاں سے دیں گے اور یہ بات سچ ہے میڈیا میں بالکل جوپس نہیں ہیں ہاں آپ اپنا پروڈکشن آس کر سکتے ہیں آپ پروڈکشن کر سکتے ہیں بچی فیلم پروڈیوس کر سکتے ہیں لوگ کرتے ہیں اور یہ زیادہ اپریچنیٹی میں کہتے ہیں اس طرف لوگوں کو جانا چاہیے نہ کہ اینکرینگ کے لیے آپ کو بہت زیادہ ایکسپرینچ چاہیے میرے پاس خود میں نے اینکر سٹرین کی ہیں میرے پاس آتے ہیں سٹرائٹنگ میں کہ ہم اینکر ہم ان کی سکرین ٹیسٹ کرتے ہیں ان کا واکل دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح بات کرتے ہیں ہمارے نا زیادہ چلو لہوری جیسے میں لہوری ہوں مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں آپ دیکھنے میں اچھی ہو آپ بات سکھ رہے ہیں آپ کی کمیونکیشن سکیل اچھی آپ انکر کنے ہیں میں کہتے ہیں میں لہوری ہوں لہوری کا مسئلہ کیا ہاتا ہے ان کی کمیونکیشن ان کی لینگوش میں ڈیفرنٹ ہے وہ رے اور رے بولتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو یہ دیکھیں ہر بندہ جو ہے اگر اچھا دیکھتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ انکر بنے آپ کی سکل بھی بیٹن کرتے ہیں آپ کے امین کے آپ کے بڑا چینل میں کام کیا آپ نے بڑی کامیابی کے ساتھ ملک کا میابی کے جھنڈے بھی آپ نے بھی بھر آپ اللہ کامیابی کے ساتھ جس نے شکریہ بھر آپ کی بھی میکزین یہ کیا مین ڈیزن تھا اہا لہے لیکٹرونک میڈیا میں میں بہت کام کیا اور ابھی بھی میں ساتھ کچھ چینل شہر ہوں جو دیکھنٹ کروں مسئلہ میں یہ نہیں کہتے کیونکہ آپ کو جب کامیابی بہت ملتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ سارا جو آپ کو ایک فیس نظر آ رہا ہے کہ اینکر سب کچھ کر رہا لیکن اس کے پیچھے جو بیک اینڈ پر بیٹھا ہوتا ہے پروڈیوسر اس کے پر بہت پریشور اس کے اوپر آپ کے چینل کا پریشور ہوتا آپ کے پیمرا کا پریشور ہوتا ہے جب کوئی اینکر کوئی غلط بات بولتا ہے نا وہ اینکر کو نہیں پکڑتے ہیں وہ اس کے کونٹنٹ رائٹر کو پکڑتے ہیں اس کے پروڈیوسر کو پکڑتے ہیں کہ تم کہاں تھے اس ٹائم میں تم نے کیوں نہیں بتایا ہاں جا لوگ مجھے میں نے میکزن کے طرف موو کیا تو لوگ کہتے ہیں الیکٹرونک سوشل میڈیا کا دھوڑا آ گیا آپ الیکٹرونک میڈیا سے پرنٹ میڈیا میں جا رہی ہیں کیا آپ تو بولنے والوں سے زیادہ بولنے والوں کو زیادہ صورت جاتا ہے اور لکھنے والوں کو کم دلگا جاتا ہے اچھا یہ علمیہ پاکسان میں لکھنے والوں کو ہم انٹرنیشنل آپ جائیں دور کریں تو آپ وہاں دیکھیں گے آپ اگر آپ کہیں گے آپ سوشل میڈیا سے تو وہ آپ کو اتنا ریفر نہیں کریں گے آپ کہیں ایک پرنٹ میڈیا سے مطابق تو وہ آپ کو بہت زیادہ عزت دیتے ہیں یہ پاکسان میں ہے کہ اس کی ویلیو ختم ہوتی ہے لیکن پرنٹ کی آج بھی ویلیو وہی ہے جب خدا نہ خاص آپ کے ملک میں جنگ لگ جائے نا الیکٹرونک بند ہو جائے گا سوشل میڈیا بند ہو جائے گا لیکن آپ کا پرنٹ بند نہیں ہوگا پرنٹ چلتا رہے گا پرنٹ میں آنے کے لیے کہ اپنا کام کچھ کرنا ہے میں نے کیونکہ جاپ ایک ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک آپ کا پی آر بن گئی ہے آپ کو سارے لوگ اس سے جانتے ہیں مجھ سے سارے پروڈیوسر کوڈینیٹر کی طرف سے جانتے ہیں تو میں جب بھی کہتے ہیں میں اپنا میکزین کا کر رہی تو کہتے ہیں یار کیا کر رہی ہو تو اچھے اچھے فیلڈ تھی اس میں آ گئی میں کہتے ہیں آپ کو جاپ کے زیادہ اپنے بزنس کی طرف جانا چاہیے تو میرا یہ ہی تھا کہ میں اپنا کوئی کام کروں بالکل صحیح اچھے یہ بتائیے کہ جب آپ اس فیلڈ میں آ گئی تو گھر والے جو تھے انہوں نے سپورٹ کیا یا گھر والوں نے کہا کہ کان چلے گئی بھائی دوبارہ سے جو ہے وہ سٹیڈی کرو آمین اس طرح کی چیزیں دیکھو اچھے میرے ساتھ جنی جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے میری جنی یہ کہ میں ایک پولیٹیشن فیمیری سے تعلق رکھتی ہوں میرے فادر میرے چاچوں فغیرہ اور میرے بہتر رہو لائر ہیں تو جب میں نے میس کمینکیشن کیا تو سارے کہ چلو سٹیڈی کر لی بس ٹھیک ہے شاک پورا کر لی انٹینشپ کر لی تو میں نے کہا نہیں میں نے جواب کرنی تو کسی نے مجھے ہیلپ آؤٹ نہیں کی اچھا میری کلاس میں ہم صرف ابھی تک جو میری فیلڈ میں ہم انیس بچے تھے توٹر کلاس میں جس میں دو لڑکیاں ہیں جو فیلڈ کے اندر ایک میں ہے ایک میری کور ہے کلی اچھا میرے سارے کور دوستی ہم دونوں نے نیا کی ہے کہ ہم دونوں فیلڈ میں جائیں گے اب جب آپ فیلڈ میں جاتے ہیں آپ کو ہرڈرز فیس کرنی پڑتی ہے آپ اگر چینل میں کسی کو جانتے نہیں تو آپ کو وہ چینل کے اندر جانے بھی نہیں جاتے وہاں کہتے ہیں باکس ہے اس کے اندر آپ سی وی ڈروپ کر دیں آپ کو بلا لیں اور وہ کبھی بھی آپ کو نکیم بلاتے آپ کو ریفرنچ چاہیے ہو تو پھر ہمارے ایک ٹیچر تھے سلمان آبی صاحب انہوں نے میری اس چیز میں بہت ہیلپ کی انہوں نے مجھے زلفقارہ صاحب سے ملوایا زلفقارہ صاحب کے ساتھ میری بہت لمبی ایک جنڈی رہی ہے ان کے ساتھ پروڈکشن میں نے سٹارٹ کی اپنا کیریئر سجاد میز زلفقارہ حد پی جے میر تک میں سون جتنے انکرس آتے گئے ان کے ساتھ میں کام کرتی گئے سموت لی جنڈی یہ نہیں تھا کہ مجھے فیملی نے سپورٹ کیا کہ ہم آپ کی کئی کال کرتے ہیں تو آپ جائیں بالکل نہیں میں نے اٹھارا گھنٹے کام بھی کیا میں نے چودہ گھنٹے بھی کام کیا میں نے سارا سارا دن شوٹ پہ لگایا اور سارے کہتے ہیں تم پاگل ہو چھوڑ دو اس میں کوئی کوئی نہیں ہے میں کہتی ہوں اگر آپ ہونا آپ کے انتر پیشن آپ کو لگتا ہے یہ کہ میں کر سکتا ہوں تو آپ کر سکتے ہیں اس فیلڈ میں میڈیا فیلڈ میں فیلڈ میں پیسہ نہیں ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پیسہ کمالوں گا تو یہ آپ کی بھول ہے وہ آپ کی لک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی درستہ آپ کو اگر آپ کا ڈانس پارل ہو جائے اختلاوہ ٹائپ کسی چیز ہے یا ٹک ٹوکر ہے تو پھر آپ کا چانس بن سکتا ہے اردروائز آپ کو فیلڈ ملے گا پیسہ اس فیلڈ میں نہیں ہے اور میں دیکھتی ہوں جب ہم مجھے دوسرے دوستوں سے ملتے نا لوگوں سے بزنسمن سے جا ہم دوسرے کمیٹی سے تو وہ تین چاہ دنوں کے بعد آپ کو یہ کہیں گے یار میری انکر بند ہیں یار میری ہیلڈ تو کرو یار تم میڈیا میں تم اس کو کہہ سکتی مجھے رکھ لو یار میں پیسے دینے کے لیے تیار ہوں تو میں کہتی ہوں یار ہر بندہ انکر نہیں بن سکتا آپ کے اندر اتنی گڑس نہیں ہیں کہ آپ ہر بندے کو آپ سکرین پر بٹھا سکیں اگر آپ میرا انٹرویو لے رہے ہیں تو آپ کے اندر اتنی سکلز ہیں کہ آپ میرا انٹرویو لے رہے ہیں یہ ہر بندے کے نیل کام اگرید اگرید اچھا ہزہ آپ پڑیوسٹ بھی رہی ہیں اور مجھے یہ بتائے گا کہ کس قسم کے پریشر جو تھے وہ آتے تھے اچھا آج کے لیے بھی دیکھا گیا ہے کہ ایک اور میں ہمارے جو میڈا کی جو پیجیز ہیں ہمارے وہاں پر کچھ ہمیں رسیوئے تھے ایک پیسٹن تھا ہی ٹھیک ہمارے فالور کا وہ پیسٹن یہ تھا کہ گیس ریلیشنشپ آفیسرز وہ بھی رکھے جا رہے ہیں آج کل کی جو گیس کے ساتھ کوارڈینیٹ کرتے ہیں ان کا کیا مطلب آپس کا لنک ہوتا ہے اچھا گیس کوارڈینیٹر وہ تا جو آپ کا گیس رینج کرتے ہیں ہمارے ہاں ایک پہلے پرڈیوسر کا کام ہوتا تھا وہ گیس کو کوارڈینیٹ کرتا تھا اب گیس کوارڈینیٹر اچھا وہ چینلز کی ڈمان ہوتی ہے فلانگ فلان گیسٹ آنا چاہیے وہ گیسٹ آنا چاہیے اب وہ آپ کو کیٹاگریز دیتے ہیں ایک ریڈ کیٹاگریز یہ والے منسٹر آنے چاہیے یہ سینیٹر آنے چاہیے تو آپ کو وہ کرنے پڑتے ہیں اور جہاں تک ہرڈلز کی بات ہے ہرڈلز اتنے آتے ہیں آپ کسی ان ان کو کال کریں اور وہ اگر رول لی آپ اس کو کہیں سر میں فلان چینل سے بات کر رہا ہوں میرا فلان یہ نے اور میرا یہ وہ آپ کو دو منٹ سے پہلے آگا وہ جانتا نہیں آپ کو کال کر دے گا وہ آپ کی پوری بات نہیں سنے گا وہ آپ کو بہت بڑا لگتا ہے سراٹنگ میں پھر آپ کو ان چیزوں کی عادت ہو جاتی ہے اور میں نے اس فیلڈ کے اندر نا کچھ لوگوں کو کیا انہوں نے مجھے ریفیوز کر دیا کہ میں نے ہم نے نہیں گیسٹ آنا تو میں نے کہا ٹھیک ہے میرا لائف شو ہے کرنش ہو تو آپ کی ریکارڈنگ انہوں نے میرے چیئرمین کو فون کر کے کہا یہ لڑکی ٹھرٹ کرتی ہے تو یہ چیزیں ہمیں فیس کرنی پڑتی ہیں بہت ساری لوگ آپ کو ٹھرٹ کرتے ہیں آپ کو میسیج کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے خلاف کیوں نیو چلائی آپ نے ایسا کیوں کیا اور ہم میں اکثر دوگوں کے دیکھتے ہیں وہ خوفہ ہوتے ہیں کہ میڈیا جی ہائی لائٹ نہیں کرتا میڈیا کتنا ہائی لائٹ کے میڈیا کتنی جانے جاتی ہیں صرف آپ کے سامنے ایک ایسا بھی ہرشت صاحب کا آیا ہے ایسے بہت سارے ہیں جاگر نکال کے دیکھیں پوری دنیا میں ایسے ہیں اگری اچھا ایک اور بڑا ایمپورٹن قویسن نے ایک ہمارے فولور کا ہے اور وہ قویسن یہ تھا کہ جی دیکھیں جی ریٹنگ کے لیے تو میڈیا کچھ بھی کر لیتا ہے جو اکثر اوقات ہمارے پولیٹیشنز کی جو فائٹس ہوتی ہیں لگتا ہے کچھ بھی کر ریال ٹائم ہوتے ہیں اچھا ہوتا ہے یوں آن। کہ جساہ تر بریک ٹائم لڑے ہوتے ہیں ماتن پڑ رہا ہے کہ ہم اس کو جلائے یا ف defeated ہم رکارڈنگ کر رہے ہوتے ہیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں نمارے پی curious کہ قوش میں نہیں ہوتے ہو سکتا مو mü собственно گوشة تاری ہو جاتا ہے بڑا عجیب لگتا ہے äچھا انڈیا اور اگرسیو پن ہے کہ وہ اینڈیا میں زیادہ اگرسیو پن ہے ان کی اینڈیا سے آپ دیکھ لیں ان کی ویڈیوز نکالے گا کیونکہ ہمارے تو یہ پیمرا کا کنٹرول ہے پیمرا کی وجہ سے ہم بہت سے چیزیں نہیں دکھاتے تو بھی کنٹرول ہے لیکن سوشل میڈیا ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے چیزیں وہ سمودھلی وہ کیا کرتے ہیں جو چینل پر چینل پر چینلی وہ سوشل میڈیا دال داتے ہیں بلکل سیگھ آپ کی طرف ہوتے ہیں جا رہا ہی سوشل ہیں بہت سوشل جانگی آپ کے ساتھ ہے چیزنان بہت سوشل بہت سوشل رہا ہے آپ کو مسئل ہیں کہ کرویں بس بس پر جانگیوں کو اس کے ساتھ کریں کاسمالیشاہ فارمدیشن ہے ایک اچھا ایدار ہے وکاسمالیشاہ جو ہے یہ پر طرف ہے اس کا موٹیویشن سپیكر ہے میں اس کو بھی سوشل کرتے ہیں حتی حال جنگی آپ کو ایک منٹھ سوشل کرتے ہیں کہ میں نے ان کو اتنا سن ہے اور ریالائیز ہوا کہ یار صحیح تو وہ ہے کہ آپ اپنی جوب جوب کے علاوہ بزنس کرنا سیکھیں چائنیز دیکھ لیں آپ اپنی کنٹری میں وہ زیادہ بزنس کرنا ڈیپینٹ کرتے ہیں نہ کہ وہ جوب تو آپ اپنا چھوٹا سا سٹارٹ کریں لیکن سٹارٹ کرنا چاہیے تو میں کہتا ہی ادارہ جو کام کر رہا ہے اور جس طرح لوگوں کو پر موٹ کر رہا ہے جیسے آپ ہر ایک بندے گھولا رہے اپنے پلیٹ فارم پر اس کی بات سن رہے ہیں اور لوگوں کو ایک نولیج پروائیڈ کریں یہ بہت اچھی بات ہے گریٹ امیزنگ آپ کا اگین شکریہ اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ آپ کے پریسو دیکھنے کا مبید کرتا ہوں کہ جی پریسو آپ کو پسند آئی ہوگی حفظہ ملک ہمارتان تھی بہت سیزن پروفینشنل انگل نے بڑا زبردد ہمیں بتایا کہ یار دیکھو خالی اگر میس کام یا باقی ڈگری کر کے آ رہے ہو تو خالی اینکر نہیں بننا بھائی اور بہت ساری آپ کے پاس موقعیں ہیں آپ بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں تو آپ نے ادھر بھی دیان دینا ہے تو یہ نہیں سوچنا کہ یار میرے ڈگری کر لیے تو میں آؤں گا تو میں کیمرے کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے گا اور مجھے فی مل جائے گا ایسا نہیں ہے دوستو اپنا فیڈبیک ہم سے ضرور شیئر کی دے گا تاکہ ہم بھی بروف کر سکے دعاو میں آدھرکے گا انشاءاللہ انقریب ایک نئی ٹاپک نئے گیس کے ساتھ آپ کی ہدمن میں دوبارہ حاضر ہوں گا ٹیک کیس بابائی